اسلام علیکم اور صبح بخیر آج کا ولوگ بھی میں مارننگ سے شروع کری ہوں اور یہاں پہ بنانے لگی ہوں ناشتہ اور آج میرا ناشتہ بہت سمپل ہے صرف وائل ڈیک لوں گی اور ساتھ میں کڑک چائے صبح صبح کڑک چائے مل جائے تو ناشتہ کرنے کا مزہ ہی آ جاتا ہے آپ ایکٹیف بھی ہو جاتے ہیں اور بچوں کا میں سوچ رہی تھی کہ کیمے کا پراتھا بنا لوں اور ساتھ میں میرہ بور ہرب کے لیے آملیٹ بن جائے گا تو یہاں پہ میں نے چائے بھی رکھتی ہے چائے بھی بنے گی ابھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے باتیں بھی کرتی ہوں اور کچھ اپ ڈیٹ دینا چاہوں گے فلائٹس کے اکورڈنگ لیکن اس سے پہل میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کوئی بھی اوفیشل اپ ڈیٹ نہیں ہے سعودی اگورمنٹ نے کوئی بھی ایسی آناؤنسمنٹ نہیں کی اور یہ اپ ڈیٹ جو میں آپ کو دے رہی ہوں یہ صرف ہمیں وہاں سے ملی ہے جہاں سے ہم نے ٹکٹس بھائنگ کی تھی میرے ہزبنٹ جو ہے وہ ٹکٹس کینسل کرانے کے لیے پی آئی اے کے آفیس گئے تھے تو وہاں سے ان کو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ابھی آپ ٹکٹ کینسل مت کرائیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ فورٹین فیب کو فلائٹس ریزیوم کر دیں تو اس لیے آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو بس پھر ہم لوگ رکھے اور ابھی ہم ویٹ کریں فورٹین فیب کا یہ کوئی بھی اوفیشل اپ ڈیٹ نہیں ہے اوفیشل انانسمنٹ نہیں ہے تو پلیز اس کو آپ جو ہے نا وہ مت کیجئے گا ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو تو بس اصل میں ہم لوگوں کی تیاری بھی ہوئی بھی تھی اور ہمارا دل بھی کر رہا تھا ویدر بھی بہت اچھا ہے اس لیے ہم لوگ جو ہے نا سوچ رہے تھے کہ اگر فلائٹس ریزیوم ہوتی ہیں تو چلے جاتے ہیں کیونکہ آگے رمضان شریف بھی شروع ہو رہا ہے اور پھر گرمی بھی شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد بچوں کے سکول اوپن ہو جائیں گے تو اس لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس لیے ابھی ہم نے مائنڈ بھی بنایا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کیا سیچویشن بنتی ہے جاتے ہیں یا نہیں اور یہاں پہ میرپ اور موڑپ کھا رہی ہیں اپنے یہ کنڈو ایکس کونسے ٹوائی ملا ہے یہ تو کیوٹ ٹوائی ہے اور آپ کا کونسے یہ کیا ہے یہ بڑپ کھا ہے نہیں نہیں یہ مجھے لگتا ہے کلپ ہے یہ ایسے ہے نا ٹوائی بھی ہے اور پن بھی ہے ساتھ میں ایسے اور یہاں پہ میں لینے لگی ہوں اپنے ملٹی وائٹیمنز کیونکہ ہر لیڈی کو وائٹیمنز ضرور لینے چاہیے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کوئی بھی وائٹیمنز لے سکتے ہیں تو میں یہاں لیتی ہوں پرفیکٹل پرفیکٹل جو ہے نا وہ بہت اچھے ہیں سکن کے لیے اور ہیئر کے لیے اور ساتھ ہی میں اس کے لیتی ہوں پرائیورین این کیونکہ سعودی عرب میں ہیئر فال جو ہے نا بہت کامن ایشو ہے بہت بال گرتے ہیں یہاں پہ تو اس لیے بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لینا پڑتا ہے تو یہ ڈاکٹر نے مجھے سجسٹ کی بھی ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے لے سکتے ہیں میں آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتی ہوں اور اپنا ریویو دے سکتی ہوں تو میرا جو ریویو ہے اس پرائیورین کے بارے میں وہ بہت اچھا ہے بہت اچھی میڈیسن ہے تو میں اس کو جو ہے نا اکسر اوقات یوز کرتی ہوں اس کو سکس منت کے لیے ویسے تو یوز کرنا ہوتا ہے میں اس کو ثری منتز یوز کرتی ہوں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتی ہوں پھر اس کو میں کانٹینیو کرتی ہوں تو اسی طرح سے میں اس کو پارفیکٹل کے ساتھ روز جانا استعمال کرتی ہوں آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے سمال کیجئے گا ہو رب کو چاہیے اوریو اور میرپ کو بھی آج کل پتنی سن فلاور سیرز کیوں اچھے لگ رہے ہیں ہم لوگ آج کل بڑے شوق سے یہ سن فلاور سیرز کھا رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بچوں کو بھی اچھے لگ رہے ہیں رکو میں دیتی ہوں ڈال کے دیتی ہوں باول میں ٹھیک ہے ایسے نہیں اور ایسے اس کا میس بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے take your bowel ٹھیک ہے اوپن کرنے ہاتھیں نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ان کے ماؤں میں چلا ہی جاتا ہے اوپن کرتے کرتے چلو یہ لے لنے ٹھیک ہے اور کھانے میں بنا رہی ہوں چکن کری چکن کری تو ہر بچے کی فیوریٹ ہوتی ہے بچوں کو چکن کرائی دے دو چکن کری دے دو چکن کوربہ دے دو بہت ہی شوک سے کھائیں گے لیکن ہم لوگ کبھی ہوتا ہے کہ تھک جاتے ہیں چکن کھا کھا کے لیکن بس کیا کریں بچوں کو ایک چکن جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی پسند ہوتا ہے تو اینیویز بس یہ میرا کھانا جو ہے نا وہ تیار ہونے والا ہے تو اب ہے جی نماز کا ٹائم اور اصل کی نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر میں اور یہاں پہ کچھ گروسری آئیے ہیں تو چلیں چیزیں نکالتے جاتے ہیں رکھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ بچوں کے کچھ سنیکس ہیں جس میں یہ بچے جو ہے نا اکثر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں چیٹوز اور یہ تسالی چپ ہیں اور یہ بچوں کی چوکلٹس ہیں باؤنٹی یہ جو ہے نا بہت پسند ہے میرے بچوں کو بھی اور میں جو ہے نا کبھی کبار اس کو کبھی 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 کھا لیں اور یہ ہیں کچھ نگٹس اور یہ ہے کچھ بروسٹر چکن کبھی کبار آپ کا کھانا بنانے کو دل نہ کر رہا ہو یا اس سنیک آپ اس کو جلدی سے فرائے کرو بچوں کو بھی دے دو اور خود بھی کھا لو تو ٹی ٹائم سنیک بھی بن جاتا ہے آپ کا اور یہ ہے جی کسٹرڈ یہ میرہ بہت شک سکتا ہے تو سک میرہ کھاتی ہے ہمارے گھر میں اور کوئی بچا نہیں کھاتا کیونکہ اس کا شروع سے یہ میں نے عادت دی تھی چھوٹی ہوتی تھی تو میں اس کو یہ والے کسٹرڈ جو ہے نا وہ کھلاتی تھی تو وہ آج تک جو ہے نا کھاتی ہے شکتے اور اس کے علاوہ یہ کوکیز ہیں اوٹ کرنچ چائے کے ساتھ ہیلڈی آکشن ہے میں اور ہزبنڈ جو ہے نا چائے کے ساتھ وہ یہ کھاتے ہیں اور یہ ڈیٹ ملک ہے ویسے میں ڈیٹ چھے گھر میں بھی بچوں کو بنا کے دیتی ہوں اور یہ ہیں جی ٹومیٹوز اور یہ ہیں جی ٹوکیمبر اور یہ ہیں اورنجز پاکستانی اورنجز بہت شوق سے کھاتے ہیں جب بھی آتے ہیں تو مارکٹ سے ہم پورن جو ہے نا یہ منگا لیتے ہیں تو یہ تو ہو گئے اورنجز اور یہ ہے کچھ ویجٹیبل یہ مرچیں ہیں اور سبستانیا اور یہ اورنجز اور ایپل اور فیش فریش بانانا اور ساتھ میں اور کیا ہے یہ بھی کرسٹرڈ پیک ہے اور ساتھ میں یہ جیوس ہے بچوں کے لیے یہ ہے انار کا جیوس یہ بہت اچھا اور بلکل جیسے لگتا ہے فریش ہی ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا وہ یہ نیچرل ہی ہوتا ہے مطلب اس میں کوئی شوگر ایڈ نہیں ہوتی اور یہ ہے پائنپل جیوس اور ساتھ میں یہ ملک ہے سٹرابیری ملک اور دیکھتا ہے یہ اس چھوپر میں کیا ہے اور یہ چیکن برگرز ہیں یہ ریگولرلی تو نہیں آتے میری طرف لیکن کبھی کبار جا ہے اگر کباب فتم ہو گئے ہوں گھر میں تو پھر میں کبھی کبھی ان کو رکھ لیتی ہوں گھر میں تو پھر بنا کے بچوں کو دے دیتے ہیں کبھی اس سنیک اور کبھی برک پاسٹ میں پیس اور یہ ہیں جی پیس ویسے پاکستان کے فریش پیس کی تو کیا ہی بات ہے لیکن ہمیں یہ والے جو ہیں وہ پیکٹ والے استعمال کرنے پڑتے ہیں تو بس یہ کی ساری گروسری جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے آ جاتی ہے یہ ہفتے میں دو تین مرتبہ آ جاتی رہتی ہے کبھی جو ہیں وہ ہم ویکلی کر لیتے ہیں کبھی جب چیزیں ختم ہوتی ہیں تو پھر منگا لیتے ہیں اور اب ٹائم ہو چکا ہے ڈینر کا تو میں یہاں بنا رہی ہوں چاول کی آٹھے کی روٹی جسے آپ دو سا بھی سمجھ سکتے ہیں تو یہ روٹی ساکھ کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے اسپیشلی ونٹر میں یہ روٹی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے ہماری طرف لیکن پاکستان میں یہاں تو میں اتنی نہیں بناتی ہوں کیونکہ یہ روٹی بنانا آسان بھی نہیں ہے میں اتنی پرفیکٹ تو نہیں بناتی جتنی میری مادر ان لاؤ اور میری مادر بناتی ہیں تو بس جیسے مجھے بنا نہیں آتی ہے کبھی کبھار میں یہ بنا لیتی ہوں اور آٹا یوزیولی ہم لوگ منگا لیتے ہیں پاکستان سے لیکن کبھی کبھار یہاں بھی اچھا مل جاتا ہے تو پھر ہم لے کے پھر اس کو بنا لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں موسیقی یہ تھا آج کا بلوگ احب آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں جنہوں نے مجھے ریسینٹلی جوائن کیا ہے تینکیو سو مچ اسی طرح کے اسے میری ویلوگ کو انجوائے کرتے ہیں آپ سے ملوں گی میں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تل دن اللہ حافظ اور ٹیک کیر